مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر سترہ ہمیں پارے کا تیسرا رکو ہے جس کے اندر بارہ آیتیں ہیں سورا انبیاء سورا نمبر اکیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر اکتالیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کافروں نے انکار کرنے والوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نے زمین میں جمع ہوئے پہاڑ گار دیئے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہن لے نہ پائے اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے پھر بھی یہ لوگ اس کائنات کی نشانیوں سے مہ مورے ہوئے ہیں اور اسی اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے یہ سب اپنے اپنے مدار یعنی دائرے میں تائر رہے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے ہر جان یعنی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور جب کافر یعنی انکار کرنے والے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے حقیقت یہ نہیں بلکہ وہ کافر لوگ خود ہی رحمان کی یاد سے انکار کیے بیٹھے ہیں انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے میں تم لوگوں کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو اور انکار کرنے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا کاش یہ کافر یعنی انکار کرنے والے یہ جان لیتے اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بلکہ وہ آگ اچانک ان کے پاس آ جائے گی اور انہیں حیرت میں ڈال دے گی تو وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں چھوٹ دی جائے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا گیا تھا تو ان مزاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آگھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج سترہمے پارے کا تیسرا رکوہ جس کے اندر بارہ آیتیں ہیں سور انبیاء سور نمبر اکیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر اکتالیس تک آیت نمبر تیس پر غور کیجئے اس کے اندر بگ بینک تھیوری ہے یعنی آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا ہے پھر آگے ہے اسی میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے تو جل ہی جیون ہے جل ہے تو کل ہے ایک بند زندگی کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے یا پھر اس کو یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس طریقے سے جمع کر کے رکھا ہے پانی ہی سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے یا اگر اس سے مراد نطفہ لیا جائے آدمی کی بنی لی جائے وہ جو گندہ پانی لیا جائے تو ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہے کہ اسی کی پانی کی وجہ سے وہ چیز بھی آدمی سے نکلے تو ہر چیز پانی سے ہے اور پانی سے زندہ ہے پھر آگے بیان کیا گیا اور خاص طور پر اس رکو میں بیان کیا گیا آسمان زمین پہاڑ راستے دن راج سورہ چانس ستارے یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ کو ہم نے گار دیا ہے ہم نے زمین کے اندر پہاڑ کو گار دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلے نہیں دوسری جگہ پہ ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پندرہ اور اسی اللہ نے زمین میں پہاڑ کو گار دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں یہ پہاڑ جو ہمیں اور آپ کو نظر آرہا تو جتنا اوپر نظر آرہا سیم اتنا نیچے زمین کے اندر ہے جس طریقے سے کیل کو ٹھوکتے ہیں تو آدھی کیل اندر تلی جاتی ہے آدھی کیل باہر رہتی ہے تو اسی طریقے سے زمین کے اندر پہاڑ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے گار دیا گیا ہے دن راز سورہ چانس ستارے سب کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر تیسے میں ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مدار میں تائر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کسی انسان کے لئے ہمیشگی نہیں ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہے جنے جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لئے آیا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لئے ہمیشگی نہیں رکھی ہے تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد آیت نمبر پینتیس میں ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے یعنی اسے مرنا ہے پورے قرآن مجید میں لگ بھگ تین جگہ پہ ایسی آیتیں آئی ہیں اور اللہ تعالی نے کہا ہم تم کو آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات کے ذریعے تو اچھے اور برے حالات کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کبھی بیماری دے دیتا ہے کبھی آدمی کو صحت مند بناتا ہے کبھی دولت دے دیتا ہے کبھی غریب بناتا ہے تو یہ نظام اللہ تعالی چلا رہے ہیں جو شکر کرے گا صبر کرے گا اللہ کی رضا اللہ کی خوشی حاصل کرے گا جو ناشکری کرے گا اور صبر نہیں کرے گا تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے اس لئے حالات جیسے بھی رہے اللہ کا شکر ادا کیجئے ناشکری نہ کیجئے آیت نمبر سنتیس پہ غور کیجئے خلق الانسان من اجل انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے آپ دیکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لئے صبر نہیں ہو پاتا اور انسان اپنی جان دے دیتا ہے اس لئے صبر سے کام لیجئے آیت نمبر اکتالیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئیں سب کا مزاق اڑایا گیا ہے اور جن لوگوں نے مزاق اڑایا تھا عذاب نے اس کو پکڑ لیا تو آپ بھی صبر سے کام لیجئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے قرآن کریم تبلیغ کرنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ